بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو رہتی دنیا تک نہیں بھلایا جا سکتا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواز سے کو شہید کر دیا گیا تھا حلیفہ کے عدے پر چونکہ یزید بیٹھ چکا تھا اس کے لئے سب سے زیادہ خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی اپنے نانا کے دین کو بچانے کی یزید نے مدینہ کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا کہ امام سے کہو کہ میری بیعت کریں تاکہ وہ دین میں اپنی مرضی کی روایتیں ڈالیں یہاں کوفہ والوں کے ہزاروں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو محصول ہوتے ہیں ان خطوط میں یزید کی حکومت کی وہ مظالم درج تھے جن کی مثال نہیں ملتی اور یزیدی حکومت کے وہ تمام اقدامات درج تھے جو دین اسلام سے خواہج تھے آپ نے مدینہ سے کوفہ کے سفر کا ارادہ کیا تاکہ کوفہ والوں کی مدد کی جا سکے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دو محرم الحرام ایک سٹھ ہجری کو اپنے اہر و ایال کے ہمراہ کوفہ والوں کی داد رسی کے لیے کوفہ کے سفر پر گامزن ہوتے ہیں کہ حر بن یزید یزید کے حکم پر امام کو کربلا کے مقام پر روک لیتا ہے اور اہل بیعت پر مظالم شروع ہو جاتے ہیں داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جاتے ہیں فرات کے پانے تک رسائی بھی روک لی جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو یہی کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے البتہ انہیں جانے دیا جائے لیکن کفار ان کے آنے کی خبر سے ہی ڈرے ہوئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو سے اجازت لے کر حضرت عباس آٹھ محرم کو پانی لینے جاتے ہیں اور امام سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں لیکن حضرت امام حسین انہیں بھی یہی کہتے ہیں کہ میں جنگ کے راتے سے نہیں آیا حضرت عباس جو کہ وفائے عباس کہلاتے ہیں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں فرات سے مشکیزہ بھرتے ہیں اور خود پانی نہیں پیتے یزیدی فوج ان کا کھیڑاؤ کر لیتے ہیں مولا وفا کہتے ہیں میرے آقا نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ورنہ میں تم سب کو حیدر قرار کی یاد دلا دیتا چنانچہ حضرت عباس حضرت امام حسین علیہ السلام کے حکم کی تعمیل پر جنگ نہیں کرتے اور ان کے دونوں موضوع کلم کر دیے جاتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں حضرت عباس کی شہادت پر مولا کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اہل و ایال کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتے ہیں اور نو محرم کی رات کو امام تمام صحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے اپنی بیعت واپس لیتے ہیں سب کہتے ہیں کہ مولا آپ پر جان نصار کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ناکہ یزید کے جو خلاف دین اعتماد کرتا ہے نو محرم کی رات شمر یزیدی فوج کے ساتھ کربلا میں داخل ہوتا ہے اور شہادتوں کا سلسلہ جھاری ہوتا ہے حق و باطل کی اس جنگ میں شہادتوں میں پہل اصحاب نے کی پھر امام کے بڑے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے حق و باطل کی اس جنگ میں شہادت حاصل کی حق و باطل کی جنگ جاری تھی کربلا کے میدان میں بزدل فوج امام کی بہادر فوج کا مقابلہ کر رہی تھی امام کی فوج کی جانی ساری دیکھ کر بزدل فوج کے بیدل ٹہر سے گئے تھے یہاں تک بھی کہ ننے علی ازگر کو بھی تیجھ لگ گئے تھے اور ننے پھول بھی شہید ہو گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں آپ کے میدان میں آتے ہی آسمان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے ظلم کی انتہا شروع ہونے والی تھی امام تنہا اتنی فوج سے حق بات پر لڑنے والے تھے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے کو بالکل تیار تھے وہ مولا جنہیں لڑنا جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا حق و باطل کی جنگ میں دین حق کے لیے شہید ہونے کو تیار تھے آپ نے میدان میں سب سے پہلے واز کیا تاکہ آپ کی بات واضیہ ہو جائے اور بدین لوگوں پر کفار کی مہر لگ جائے آپ نے فرمایا اے لوگوں پہچانو میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے میں وہ ہوں جس کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے پر سلاتے تھے میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے لوگوں تم نے آج اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کو رولایا ہے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دو ذکر لکھا ہے بتاؤ میرا گناہ کیا ہے لیکن وہ بد وقت قوم کہتی ہے کہ آپ اتنا لمبا آواز نہ کریں کوئی ان کے دلوں میں کفر کی موہر لگ چکی تھی اس بد وقت فوج نے کہا کہ مقابلہ ہوگا یزیدی فوج نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے پر اتنے تیر برسائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو زلجنہ سے نیچے گر گئے اور تلوار سے لڑنے لگے آپ علیہ السلام پر اتنے وار کیے گئے کہ آپ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے آخر کار شہید ہو گئے آسمان پر ہی بتاری ہو گئی شمر ملون نے آپ کے جست خاکی کو سر سے الگ کر دیا اور سر مبارک کو نیزے پر بلند کر دیا نیزے پر سر مبارک کو دیکھ کر بی بیاں سہ نہ سکیں اور بے ساختہ رونے لگیں یزیدی فوج نے خیموں کو آنکھ لگا دی اور خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے اور حضرت زینب کی سربراہی میں بی بیوں کو قیدی بنا کر شام کے لیے لے جایا گیا